السلام علیکم ویورز کیسے امید ہے خریت سے ہوں گے تو ویورز ایک دبا پھر آپ کے ساتھ نے یہ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا امید آپ کو مسان دے گی تو دوستو میرے بالوں پر مت جانا اصل کہ یہ بہت بڑے بڑے ہیں تو ابھی میں سو کے اٹھا ہوں لیٹا ہوا تھا تو اٹھا ہوں تو پھر کنگی تو نہیں کی میں تو آپ کے سامنے جو ویڈیو لایا ہوں آپ کے سامنے جو دو دن پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کراچی میں بچی کا قتل ہوا تھا آپ کو پتا ہوگا اور اس حوالے سے یہ ویڈیو لایا ہوں کہ اس بچی کو ماں سی نے نہیں قتل کیا ابھی تک اس کا پکا پتا نہیں چل پا رہا کہ اس کو کس نے قتل کیا ہے کوئی کہتا ہے کہ ماں سی نے قتل کیا ہے جبکہ ابھی میں نے ایک جگہ ویڈیو دیکھی تو اس میں کہہ رہے تھے کہ اس کی ماں کا بیان ہے کہ چھت سے کوئی آیا ہے اور اس نے مجھے دھکا دیا اور میرا سر دیوار پہ لگا میں بھی ہوش ہوگی اور جب مجھے ہوش آیا تو میری بیٹی کا گلہ کٹا ہوا تھا تو یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی اس بندے نے اگر اس کو اتنا ڈر تھا اس بچی سے بچی کو قتل کرنا تھا تو سب سے پہلے اس نے ماں کو قتل کیا ہوتا جبکہ ماں کو اس نے قتل نہیں کیا اور بچی کو قتل کر کے چلا گیا یہ تو میری اس کھوپڑی میں بات ہی نہیں آتی شاید آپ کی گھوپی میں آ جائے اچھا دوسرا یہ کہ پھر اس کا جو امی ہے اس کا کہنا ہے کہ ماں سی بھی یہی پہ تھی جب بچی کا قتل ہوا میں تو بہوش تھی تو میں حیران ہوں اس چور پہ یا ڈاکو پہ کہ جو خالی بچی کو قتل کر کے گیا ہے ماں کو بھی چھوڑ دیا اور جو ماں سی تھی اس کو بھی چھوڑ دیا اور سونا وغیرہ جو بھی تھا مطلب سمان وغیرہ اس نے سارا نکال کے گن ان کر کے جو کام کی چیزیں تھی وہ نکال کے لے گیا تو یہ تو میری سمجھ میں نہیں آ رہا اگر آپ لوگوں کی سمجھ میں آ رہا ہے تو آپ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا انتظار رہے گا